نائنٹی ٹو نیوز اس میں کیا ہے اور کلیم یہی ہوتا ہے کہ جی عوام کے لیے بڑے زبردست قسم کے مراد دیے گئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو منی بجٹس کا سلسلہ سر شروع ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ مزید بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ہی آتا ہے سو ذرا انسینٹیوز کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکسپیئرز ہیں جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے آپ کو کہیں پر کوئی ایسے اقدمات نظر نہیں آتے جیسے اس چیز کو بڑھایا جا سکتے ہیں آپ اپنی ٹیکس بیس کو بروڈن کس طریقے سے کریں گے یہی اقدمات جو آج مفتہ اسمائل بتا رہے تھے یہ ہر دور میں ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ ٹارگٹ کبھی بھی میٹ نہیں کیا جاتا ہے مہمان ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اور یہ مقبول جان صاحب بھی موجود ہیں پہلے سے ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں ڈاکٹر شیمائل داؤت صاحب بھی ہیں سادیا سادات بھی ہیں اور ابھی ہمیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بھی جوئنگ کر لیا ہے جو کہ فورمر ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر اف پنجاب ہیں اون اکنومک افیرز اور پلاننگ انڈیویلومنٹ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو بھی ٹرانسمیشن میں خوشحامدید کہتے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ایک تو بجٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کتنے کوئی ریلیسٹک ٹارگٹ سیٹ کیے گئے اس حکومت کی طرف سے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم ہیں وہاں اب ایک ایسا چنگل ہے جس سے نکلنا بڑا مشکل ہے اس وقت کسی بھی حکومت کے لیے تو انیویٹیبل چیز بھی ہے وہاں جانا بھی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ مراد بھی دینی ہے تو کیسے ممکن ہوگا آئی ایم ایف کے پاس مدد کے لیے جب ہم گئے ہوئے ہیں یہ چیزیں عوام کے لیے کرنا ان کی شرائط پہ بھی عمل کرنا ہے اس پروگرام پہ بھی عمل درامت کرنا ہے میں ایک اگزامپل دے دیتی ہوں کیونکہ آج جیسے کہہ رہے تھے کہ زراد کے شعبے میں ہم انسینٹیوز دیں گے تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کام کیا تھا جس نے بیچ پہ فرٹیلائزر پہ مشینری پہ ٹیکس جو ہے وہ کم کیا تھا لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے پی ٹی آئی کی حکومت کو کیا پیغام آیا کہ یہ فیصلہ ری وزٹ کریں اس کو ریورس کروایا گیا منی بجٹ کے اندر تو جب ایسی چیزیں آپ کر دیں ہیں وہ حقیقی ٹارگٹ ہے کہ کل کو آئی ایم ایف سے اس کو ری وزٹ کرنے کا نہیں کہا جائے گا دیکھیں سادیا آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کیونکہ یہ فینینس منسٹر صاحب کی تقریر نہیں تھی یہ تو بدا نہیں کس قسم کا ایک سیاسی تقریر تھی جس میں سیونٹی فائی پسنٹ انہوں نے بک پی ٹی آئی کے اوپر گزارا اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے پاکستان میں آگے چل کے اتنا کرائیسز کیوں بن رہا ہے کیوں پاکستان کا ڈیفولٹ کے ایشوز ہیں کیا پاکستان کا آئی ایم ایف سے پروگرام بحال ہونے جائے گا نہیں ہونے جائے گا کیا ٹارگٹس ہیں کسی قسم کی بات نہیں کی تمام کی تمام چیزیں وہی پرانی باتیں جو آپ نے بھی ذکر کیا ریٹس ہی طرح ادھر کر کے انہوں نے پریزنٹ کر دیا ہے اور میرے خیال میں تو یہ بڑی ڈس سروس کی ہے عوام کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی کہ یہ موقع تھا کہ وہ سپیل آؤٹ کرتے اگزیکٹلی کیا سٹریٹیجی ہے گوئنگ فورڈ ٹو ڈیل بیدار ملٹیپل کرائیسز ہماری بہت زبردست سٹرکچرل پروگرامز ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ بڑا قلیدی رول پلے کرے گا ہمارے فیوچر میں کیونکہ ہمارے آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا ایشو پاکستان میں اس وقت ہمارے کرزوں کی ری فینینسنگ ہے اور اس کے اوپر رسک پریمیم پاکستان کا پچھلے چھے افتوں میں تقریباً پانچ گناہ بڑھ چکا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ری فینینس نہیں کر سکتے اور آپ کو آئی ایم ایف چاہیے اور اگر آپ آئی ایم ایف سے نہیں سائن کریں گے تو ری فینینسنگ نہیں ہوگی آپ ڈیفالٹ کریں گے تو سری لنکا سیچویشن آپ کے سامنے کھڑی ہو سو آئی ٹھنک یہ ایک موقع مفتا صاحب نے لوز کی ہے اس کو سارا کچھ بیان کرنا چاہیے تھا حقیقت بتانی چاہیے تھی اور سٹریٹیجی دینی چاہیے تھی کہ کیا ہماری سٹریٹیجی ہے کہ اس مسئلے سے ہم نکلیں گے اور ہم ایک نومل ایک نومک سٹیبلیٹی کے ساتھ گروت کی طرف جائیں گے انہوں نے کوئی نئی چیز نہیں کی سارے وہی طریقے کار یہ بھی تو آویسلی ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت نے جب آئی ایم ایف کے پاس یہ جب مذاکرات ان کے ہوئے تھے تو آئی ایم ایف نے پی ایم ایل این کی حکومت کو یہ کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ تنخواہیں نہیں بڑھانی سبسیڈیز نہیں دینی تو آج جو تنخواہیں بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو کل کو یعنی وہ بھی ریورس ہو سکتا ہے ڈیسیزن اس کو بھی ریوزٹ کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے آپ کو بلکل اس میں ڈاکٹر سلمان صاحب ایک چیز بتائیے کہ جو ایسا لگا جو ان کو کانسپٹ ہے جس کی ویسے گروہ بھی کم کی گئی گروہ کا ٹارگٹ کم کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سسٹینیبل گروہ چاہیے اور ہم جو ہے ہم تا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسکلی کم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پیشنی مرتبہ جب ہم سکس پہ گروہ لے کر گئے ہیں تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا تھا آپ کو نظر آتا ہے کچھ ایسے میریٹس دیئے گئے ہیں کہ جس سے یہ گروہ سسٹینیبل ہو اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو واقعی منیج کیا جا رہا ہو یا اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہو اس کے لیے سٹپس لیے گئے ہوں دیکھیں اس وقت ہمارا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہنڈرڈ پرسنٹ یکرین کی جنگ کے ساتھ لینکٹ ہے اور یکرین کی جنگ اگر نہ ہوتی تو آج ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہوتا it is got nothing to do with our own economic problems یہ ایک اگر آپ اکناومک سووے دیکھیں جو پچھلے سال کا ہم نے دی ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے چھے پرسنٹ آپ کی گروہ ہے ایکسپورٹس آپ کی آل ٹائم آئی ہیں آپ کی انویسمنٹ پرائیویٹ سیکٹر انویسمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی باروینگ بینکنگ سے زبردست ہو رہی ہے سارا کچھ is in place current account ڈیفیسٹ primarily آپ کا دو آئیٹم سے تین آئیٹم سے ہے اور وہ انرجی ہے کیونکہ ہم نے ہمارا مسئلہ ایک انرجی بن چکا ہے کیونکہ ہم نے پاور سیکٹر اپنے کو امپورٹڈ پاور سیکٹر بنا دیا ہے پہلے ہم ڈیمو اور وارٹر کے ساتھ کرتے تھے اب ہم امپورٹڈ کرتے ہیں اور امپورٹس جو ہیں اس وقت یکرین کی وجہ سے وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے سو وہ ایشو ہے سب سے بڑا ہمارا سسٹینبل گروتھ آگ چکی ہے پچھلے سال ساڑھے پانچ پرسنٹ تھی اس سال فائی پوائنٹ نائن پرسنٹ تھی اگر یکرین نہ ہو تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بالکل انڈر کنٹرول ہے اور ہماری ایکنومک گروتھ انکلوڈ سو اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتہ صاحب کو سپیل آؤٹ کرنا چاہیے تھا اور اس کے دوران جو ایکسٹرارڈنری چیزیں کرنی ہیں وہ کیا ہیں اور اس میں ایک تو ڈیفنیٹلی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام چاہیے کیونکہ ہمارا جو رسک پریمیم ہے وہ اتنا زیادہ انکریز ہو ہے بیکاوز آف تی ریجیم چینج ریجیم چینج سے پہلے بالکل رسک پریمیم تین چار سو بیسز پوائنٹس تھا اب ہمارا سولہ سو استارہ سو بیسز پوائنٹس پہ گیا ہوئے اور نیچے نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ ریجیم چینج کے بعد جو گورنمنٹ آئی ہے it doesn't know what it's doing so آپ نے یہ ری ایشورنس قوم کو دینی تھی مارکٹس کو دینی تھی اس وقت ہمارا آرڈینس جو ہے وہ پولٹکس نہیں تھی ہمارا آرڈینس فائنینشل مارکٹس تھیں گلوبل مارکٹس تھیں ڈمیسٹک مارکٹس تھیں اور پاکستان کے عوام کو بتانا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ مفتا فیلڈ ان دیٹ اور انہوں نے ایک سیاسی قسم کی بات چیت کر کے فارغ ہو گئے اب اس بجٹ میں دیکھیں یہ بجٹ جو ہے کیا یہ آئی ایم ایف جو ٹارگٹ ہیں سب سے بڑا ٹارگٹ تو ان کا پرائیمری سرپلس کا تھا انہوں نے بات ہی نہیں اس کی کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ ہمارے جو سٹیٹ ہونڈ انٹرپرائززز کے لاسز ہو رہے ہیں وہ ان کو ہم کیسے نبٹیں گے کوئی پرائیوٹائزیشن کریں گے نہیں کریں گے بلکل وہ نہیں کیا انہوں نے جو تھوڑی سی بات کی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بٹ یہ تو پہلے بھی تھا پہلے تو شاکترین کے وقت میں تو اور بھی جو تھے وہ نوجوان پاکستان پروگرام اور دوسرے پروگرام جس میں اربوں روپے کی فینینسنگ بھی تھی جوپس بھی تھے ٹریننگ بھی تھی سارا کچھ تھا جو ہمیں چاہیے تھا وہ چیز آپ کو لگ رہا ہے اس میں سیاسی نارے یا سیاسی باتیں جو تھیں وہ زیادہ میرے قائد کا دو تین دفعہ ذکر تھا وہ کہاں نہیں ہوتا مجھے بتائے ہر تقریر میں میں یہی بار بار کہہ رہی ہوں کہ بجٹ جو ہے وہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں تقریر اسی طریقے سے ہوتی ہیں اور ہر طریقے سے عوام کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں ہم آگئے نا اب ہم سب کچھ صحیح کر دیں گے یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم بہت ایکسپورٹس ہیں اور ماضی والے جو ہیں وہ بہت برہتے ہیں اور ایکانومی جو ہے بڑی غلط چھوڑ کے گئے ہیں لیکن اگین ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ جو لانگ ٹرم سولوشن ہونا چاہیے ایکانومی کو واپس ٹریک پر لانے کے لیے اس کی طرف کوئی نہیں جاتا ہے جو انسٹیوشنز کی ریفارمز ہیں اس پہ نہیں جاتے ہیں حالانکہ دعوے سب کئی ہوتے ہیں میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ اس پہ نہیں جاتے ہیں آپ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی طرف تو آ رہے ہیں لیکن آپ لانگ ٹرم ریفارمز کی طرف نہیں جاتے ہیں ابھی جو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بھی بات کی اور یہ سب اسی طریقے سے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جو آپ کے جو وائٹ ٹیلیفنٹس بن چکے ہیں جو ٹیکسپیرز کا پیسہ جہاں سے بلیڈ ہو رہا ہے آپ ان کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں پرائیوٹائزیشن پہ بڑا زور دیا جاتا رہا ہے کہ وار فوٹنگ پہ کام ہونا چاہیے لیکن کیا کوئی عملی اقدامات کیے گئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا حل جو ہے یہ روٹین قسم کی جو معیشت کی صورتحال ہے اس سے نہیں ہو سکتا یہ آپ جتنے بھی بجٹ آپ بناتے جائیں گے اور اس طرح کے لوگ آئیں گے وہ کبھی بھی آپ نہ ڈیٹ ٹریپ سے نکل سکتے ہیں نہ کچھ اور چیز سے نکل سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ شاکت عزیز جس سے تو اپنی ٹیم لے کے گئے کہ سیمان شاہ صاحب کو یاد ہوگا تو انہوں نے اچانک وہاں ایڈی ایم ایف کے پاس انانس کر دیا تھا کہ ہم آپ کا پروگرام بھی لینا چاہتے ہیں اور فاکستان صاحب غیر ساتھ تھے تو ان کے خوش اڑ گئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک ایسا بڑا سٹیپ تھا کہ جب ہم کہتے ہیں بینکر ہے یہ وہ اس طرح کی سلطہ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چلائیں گے اور آپ سوچیں کنزیمر لون سے لے کے باقی سارے چیزیں ایکانومی کو کسی حد تک آگئے وہ لے کے آگئے تھے اور اس معاشرے کے اندر وہ مشہرہ فنکشل کہتا ہے حالانہ وہ مشہرہ کے سب خلاف تھا پریڈیکلی لیکن اکثر کہتا ہے دیکھیں لوگ کتنے موبائل کریتے ہیں لوگ کتنے موڈسیکنک کریتے ہیں لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ایک پالیسی ایسی بنا دی تھی کہ اس کے اندر ایک میڈل کراس کو انوالف کر دیا تھا پاکستان کا جو ڈیٹ ٹریپ ہے نا جی یہ ڈیٹ ٹریپ آپ کو ایک بہت سالڈ قسم کی ایفٹ سے لے نکلنا پڑے گا یہ جو سٹرکچل ایڈجسٹمنٹ پروگرام آئی ایم ایف کا آیا ہے نا یہ سٹرکچل ایڈجسٹمنٹ پروگرام نائنٹین ایڈی ٹو کے کریسیز کے بعد آیا ہے اور اس کے تین میں آپ کو حدف بتا دوں وہ یہ نہیں چاہتے آپ کو کہ ان کا پیسہ اب ایک روپیہ نہیں خرچ کر سکتے وہ اپنا پیسہ پارک رکھتے ہیں ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی لون دینے والے ادارے تھے نا موجود جو بھی کرزہ ہم نے سب سے پیسہ لیا ہو ہم وہ بکاری ہیں پیرس کلاب سے بھی لے اب کوئی بچا نہیں ہے جس سے ہم نے کرزہ نہ لیا ہو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایمپلیمنٹ سٹرکچر ریفارم اینٹ اٹھ لیبرلائزنگ اکانومی اوپننگ اٹھ ٹو دی انٹرنیشنل مارکیٹ سے کہاں لوگوں کو لے کیا ہیں جہاں پر جسے ایف ڈی آئی سکارہ کہتے ہیں ساری چیزیں لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور موڈل موجود ہے جو اکثر اوقات لوگ اس کو کہتے ہیں ہنس کی اسی میں ٹھال دیتے ہیں ایک کمیٹی بنی تھی آج سے کچھ حرصہ پارے نائنٹی ون کے اندر شاہ صاحب کو پتا ہوگا کمیٹی فور دا ایپولوشن آف ایلی جیزمیٹ ڈیٹ کہ یہ دنیا میں جو لوگ ہیں نا یہ جو کرزہ ہے غریب ملکوں پر چڑھا ہوا اس کو ڈیٹ چوبنی نکالا ہے کیسے جائے ان کو انکار کیسے کروا ہے یہ یہی ضروری ہے پاکستان کے اندر لیڈرشپ اگر آپ چاہتے ہیں تو تو انسٹ مینڈل ایک آدمی ہوتا تھا اس نے کہا اس نے یہ کمیٹی بنائی تو ایک ملک ہے ایکواڈور اس نے دو ہزار چھے یا سات میں ایک بندہ پرائمیسٹر جیت کے آگیا رالف کوریا اس نے ایک ڈیفینیشن دی کہ ایک ڈیٹ جو کرزہ چند بڑے لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے وہ کرزہ نہیں ہے اور اس نے کرزہ جانے سے انکار کر دیا وہ پرائمیسٹر ہم خود گیا اس نے جا کے آئی ایف کے درازے پہ لگایا تالہ اور اس کے بعد دس مینے اس نے کی آڈٹ سارے ستر ہزار کرزوں کے کانٹیٹ اور پچاس لاکھ فائلوں کو نکال کے انہوں نے کہا اساسی فیسر کرزہ نہ جائے انہوں نے انکار کیا سن لیں سن لیں ایک منٹری رہ گیا اپنے بانڈ واپس لیے بانڈ واپس لیے آپ اندازہ کریں کہ ان کے بانڈ جو تھے وہ سو کی بانڈ ٹونٹی پہ آگئے خود انہوں نے خریدے ان کے ہاں ہیلس سرسیس بلٹ اپ بھی پوری دنیا ان کے آگے جھکی ہے اب پوری دنیا نے مانا ہے کہ تمہارا کرزہ نہ جائز تھا اس کے بعد پھر پیرا گوہ آیا ہے اس کے بعد پھر ارجنٹین آیا ہے ایک ملک ہے مسئلہ سارے یہ نہیں ہیں ایک عمران خان صاحب نے بنایا تھا ڈیڈ ٹاڈٹ کا کیا کیا پاکستان کے پندرہ بیروکریٹ ملکے یہ کام کریں گے آپ انقلابی سوچ لے کے نہیں آئیں گے میری طرح روز میں بجٹ کبھی ٹرانسویشن میں نہیں آتا ہوں یہ ڈرنپنگ دا بیٹ ہوتا ہے ہم نے جو اکرامس کی کتابہ میں پڑھا ہوا ہے تو صحیح ہم کام کرتے ہیں اگلے سوزال بھی یہی کرتے رہیں گے صحیح ہے بلکل صحیح ہے لیکن وہ روایتی چیز چلتی آ رہی ہے بلکل صحیح ہے صحیح ہے ایک چیز ہم بار بار بات کرتے ہیں اور ابھی آپ نے بھی تھوڑے پہلے شاید ذکر کیا تھا کہ ہمیں اپنے ریزرورز بڑھانے ہوں گے لیکن ہم ہمارا جو ٹارگٹ ہے ریزرورز بڑھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ چائنہ سے پیسے آ جائیں گے کچھ آئی ایم ایف سے آ جائیں گے شاید ہمیں سعودی عرب دے دے گا یوں ہی دے دے گا تو ہمارے ریزرورز جو ہے وہ بڑھ جائیں گے لیکن یہ اگین وہ سسٹینبل چیز نہیں ہے یہ تو ایک مانگے تانگے کے پیسے ہیں جو ہم صرف اپنے اکاؤنٹ میں دکھا دیں گے اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا سوال یہ ہے کہ ریزرورز کو بڑھانے کے لیے اور ایکچولی بڑھانے کے لیے اس معیشت میں رہتے ہوئے اور ان سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں کیا میئیس دے جا سکتے ہیں کہ ہم اپنے ریزرورز کو بڑھا سکیں بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا اور انفرشنٹلی پاکستان کے اندر یہی ہوتا رہا ہے پچھتے کئی سالوں سے کہ کرزہ لے لیا جاتا ہے اور وہ پیسے دکھائے جاتے ہیں اور پھر وہی منی جو ہے وہ بیسیکلی مارکٹ میں جو افلوٹ کی ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ابھی اس حکومت کو کرنا چاہیے جو کہ سب سے پہلے انہوں نے آتے ساتھ کچھ تو کیا تھا کہ امپورٹ بل کے اوپر جو انہوں نے کمی کی ہے کہ امپورٹس کے اوپر جو کٹ سر آئے کہ یہ چیزیں امپورٹ نہیں ہوں گی کچھ تو اس میں ایسی چیزیں جو کہ بہت ہی تھوڑی پرسنٹیج ہے ہماری امپورٹ کی لیکن جیسے گاڑی اور فون کے اوپر انہوں نے اچھا لگائے کہ وہ واقعی بند ہونی چاہیے اس طریقے سے ہمارا جو پورنڈ ریزرورز ہے وہ کچھ بچے گا سیکنڈی آئی تینک ان کو بہت زیادہ ضروریت ہے کہ ریفارمز لے کر آئیں کہ لوگوں کو پکڑیں جو جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو لے کر آیا جائیں کیونکہ پاکستان کے اندر مافیا سسٹم اتنا سرونگ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے لیکن ان کو یہ والے جو سخت میرز یہ واقعی میں بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ آ کے بیان بازی کر دیتے کہ یہ ہو جائے گا لیکن پریکٹیکل اس کی امپلیکیشن کس طرح امپلیمنٹ کریں گے کیا چیزیں وہ کریں گے کہ جو لوگ ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں ان کو تو پہلے تو جو امپورٹ کی ختم کریں پھر اس کے بعد جو ہے یہ ٹیکس بڑھانے اس کا ویسے ہے کیا طریقہ کیا ہے یہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ یہ اگین وہی والی بات ہوگی جو ہم ہر دور میں سنتے ہیں آپ نے بھی ذکر کیا پہلے بھی کہ ہر تقریر میں کہا جاتا ہے ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے لیکن ہوتا کہہ جو الڑی ٹیکس پیر ہے اسی پہ مزید بوجھ پڑھتا رہتا ہے بوجھ شہبر جاتی صاحب نے بھی کوشش کی تھی اس کے نتیجے میں کاجروں میں ہڑتالیں کی تھی اور شہر سے کار تک نہیں دینا جاتا ہے کہ پھر آپ کہیں نہ کہیں وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں اور پھر آپ کچھ کر رہی نہیں سکتے ہیں اور پھر جس کو وہ آپ مافیا کہہ رہی ہیں وہ پھر کہیں نہ کہیں تو وہ ہاوی ہوتا ہے آپ پہ تو کیسے یہ آپ ٹیکس بیس کو کیسے براؤڈن کیسے کریں گے اس کے لیے تو یہی ہے کہ جیسے یہاں پہ میں یوکے کا حساب بتا سکتی ہوں جو یہاں پہ کرتے ہیں کہ ساروں کا جو ہے سوشل سیکیورٹی نمبر ہوتا ہے جو کہ ہم شور پاکستان کے اندر بھی ہے اس کے مطابق ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کے اوپر کون سی ٹیکس بریکٹ لاغو ہوگی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے کوئی بندہ اگر سیلپ ایمپلائیڈ ہے تو وہ اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کر آتا ہے اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں آڈٹ ہوتا ہے بقاعدہ اور پاکستان کے اندر جو آڈٹ کا سسٹم ہے انفورٹنیٹلی وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنا کوئی وہ ایفیشنٹ ہے اور سپیشلی اگر کوئی پکڑ بھی لے تو اس کے اوپر کیا سزائیں ہیں ہمارا جو لاؤ این آڈٹس سسٹم وہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ وہ والی جو ریفارمز انہیں وہ لے کر آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ ابھی انہوں نے میں جیسے یوکے کا بتا سکتی ہوں کہ ادھر ون پوئنٹ ٹو فائی پرسنٹ انہوں نے انکم ٹیکس انکریز کی ہے جس پہ انہوں نے ٹویلیون پاؤنڈ جنریٹ کرنے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کی ویل فیر کے اوپر لگائے ہیں اور وہ دوبارہ سے آئے گا وہ صحیح چیز ہے کہ امیروں سے پیسہ کٹ کے دو گریبوں میں جاتا ہے پاکستان کے اندر مطلب ایک تو کوئی سسٹم نہیں ہے جب تک کہ وہ چیزیں اس طرح سے ٹیکس نمبر ساتھ دیے جائیں اور اس کے حساب سے ٹیکس بریکٹ ان کی بنائے جائیں کہ اس کے اوپر اتنی ٹیکس لگے گی اور اس کے اوپر اتنی ٹیکس لگے گی تو یہ سب چیزیں impossible نہیں ہوں گی تو اس حکومت کو صحیح کہہ رہی ہیں آپ کے سوشل سیکیورٹی وہاں پہ نمبر ہوتا ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی کہ جو ٹیکس پیئر ہے آپ اور میں تیس سالوں سے ٹیکس دے رہے ہیں ہمیں کون سے انسینٹیوز مل رہے ہیں کہاں پہ ہمارے بچوں کی کہیں ایڈوکیشن میں کوئی سپورٹ ملتی ہے یا ہیلتھ کیر میں ہمیں کوئی کہیں پر معاونت ملتی ہے وہ بھی تو آپ کو دیکھنا ہے نا کہ آپ ان کو بھی کوئی انسینٹیوز فراہم کرتے ہیں لیکن آفورشنیٹلی نہیں ہوتا کچھ بھی کیسے شیخ صاحب نے میرا خلاہ میں جوئن کر لیا ہے کیسے شیخ صاحب ایک تو میں آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے چھ فیصد کی گروت پر الزام آیت کیا کہ یہ سسٹینبل نہیں تھی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹیٹ سے بہت بڑھ گیا اب یہ بتائیے کہ جب آپ امپورٹ سپینسٹھ ٹرپ ڈالر کی کا ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں تو یہ پھر آپ کیسے اپنی جو گروت ہے فائیو پرسنٹ یعنی آپ نے کم بھی کر دیا امپورٹ بل بھی آپ کا شاید مینج نہیں ہو پائے گا تو یہ سسٹینبل کیسے ہوگی گروت کم بھی کر دیں گے اور سسٹینبل بھی شاید نہ ہو پائے کیسے مینج ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گروت تو چھ پرسنٹ اس سال دکھائی گئی ہے لیکن یہ کیونکہ بیس پچھلے سال کا کم تھا لیکن اگر آپ نے پچھلے چار یا پانچ سال کی چار سال کی ایوریج دیکھیں تو یہ تین پرسنٹ سے اوپر نہیں ہے گروت تو ابھی ہم پانچ پرسنٹ کر رہے ہیں وہ ریالیسٹک ہے کیونکہ گروت چھ پرسنٹ ابھی ہمارا صورتحال بن نہیں رہی امپورٹ تو اپنی جگہ پہ بڑی رہی ہے اور کرانٹ اکاؤنٹ بھی ابھی کوئی بہتر ہونے کا کوئی توقع اس میں نہیں ہے لیکن ہمیں سب سے زیادہ جو ہے نا میں نے یہ دیکھا اس بجٹ میں پرائیوٹائزیشن کے اوپر کوئی کوئی فنڈ نہیں رکھا گیا کہ ہم پرائیوٹائز کر کے لیں گے اس کا مطلعہ اگلے سال بھی کوئی ہم نیشنلائز یونٹس کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں دو ہی طریقے تھے اس بجٹ میں اور ہماری اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک تو ڈیریک فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا جائے اور دوسرا پرائیوٹائزیشن کی طرف ہم کریں جو ہمارے نیشنلائز یونٹ ہے ان کو پرائیوٹائز کریں تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹریڈیشنل جو برجٹ کا طریقہ کار ہے وہ بنا ہے اس میں یہ ضرور ہوا ہے کہ امیر آدمیوں کو ٹیکس کیا گیا ہے اور وہ ٹھیک بات ہے لیکن ڈیریک ٹیکس اور انڈیریک ٹیکس کی ریشو میں کوئی فرق نہیں پڑا جو پچھلے سال کا ڈیریک ٹیکس اور انڈیریک ٹیکس کی ہماری تھی ٹوٹل ٹیکس میں جو پرسنٹیج تھی اس سال بھی اگزیکٹلی وہی پرسنٹیج ڈیریکٹ اور انڈیریک کی ہے یعنی ڈیریک ٹیکس بڑا نہیں ہے حالانکہ ہم نے یہ امیر آدمیوں کو یہ لگا اور پراپرٹی پہ بھی ٹیکس لگا لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈیریک ٹیکس بھی بڑھ گیا جب ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹی ہیں اس میں سجیسٹ کی کئی نمبر آف آئیٹمز پہ راہ میٹریلز پہ ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھ رہی ہیں تو وہ انڈیریک ٹیکس ہے اور اس کا بوجھ عوام پہ پڑے گا جب وہ اس کی مہنگائی ہوگی باقی یہ ایک تریڈیشنل بجٹ ہے ٹھیک ہے ہمیں اس میں بہتری میں آپ سے باز کرنا ہوں یہ ہی تھا کہ امیر آدمی کو ٹیکس لگیں اس میں امیر آدمی کو ٹیکس لگانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے اس کو میں سمجھ چاہوں بجٹ ہی رہا ہے اور پرائیوٹائزیشن کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے شیخ صاحب مجھے ایک بریک لینے دیجئے واپس آئیں گے تو جاہرہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پانل میں موجود باقی مہمان بھی موجود ہوں گے اور دسکشن کو بھی کانٹینیو رکھیں گے رائٹ آفٹر دس شورٹ بریک سٹے ٹیونڈ دوبارہ آپ کو خوش آمد کہتے ہیں ڈکٹر شمائل صاحب میں پہلے ڈکٹر شمائل سے کومنٹ لے کے پھر ڈکٹر سلمان صاحب کے پاس آتے ہیں ڈکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی پرائیوٹائز شیباز شیف صاحب کا یہ بیان چل رہا ہے کہ پہلی مرتبہ کسانوں کو ٹیکس استثناء ملائے جس سے ایک گرین انقلاب آئے گا تو یہ بتائیے یہ کیسی پولیسی ہے کیا اس میں تخصیص ہونی چاہیے تھی کہ چھوٹے کسانوں کو ریلیف ملتا لیکن جو بڑے جاگردار ہیں ان کے اوپر کچھ خاص قسم کی ٹیکسز لگائے جاتے آپ اوورال اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھو بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہم نے پچھتے گزشتہ چار سالوں میں ہائکومت میں کسی بھی صورت میں تقیباً پانچ کرب سے زیادہ جو ہیں وہ سبسیدی یا ترکس یا جسے کہتے ہیں ریلیف کیا اور وہ ایٹین پرسنٹ تھا تمام جو ٹیکسز اکٹھے ہوئے اب یہ جو پالیسی ہے آپ یہ دیکھئے کہ پوری جی ڈی پی کا ایک بیس کسٹ کے قریب زیادہ جی ایگری کلچر کا جو فوتپینٹ ہے وہ تیریک ٹیکسیشن میں اس کا جو انکم کے حوالے سے وہ اس کا کوئی خاص ایمپیکٹس نہیں ہے اس کو سبسیدی ضرور دے لیکن یہ تو بزشتہ دہائیوں میں کئی دفعہ اس کی بارے میں باتیں ہوئی اور وہ ہی ہوتا ہے کہ ڈی اے پی آپ سستہ دیتے ہیں آپ سکیٹ کے اندر کچھ سہولت دے دیتے ہیں آپ بجلی کے جو ان میں کچھ سہولت دے دیتے ہیں لیکن کیا اس سے ہماری پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے اور پھر کیا یہ انفیر نہیں ہے کہ باقی تمام سیڈمنٹس وہ ڈیریکٹ ٹیکسیشن کے اندر آئے ہماری جی ڈی پی کمپلیٹ ہی نہیں ہے نہیں دنیا میں ایسا نہیں ہے تو ہم جب تک پوری طرح سے جو آبی ٹیکسیشن چل رہا تھا تمام مہمانوں کے درمیان وہ یہی تھا کہ ہمیں اپنے ریبنیو سورس بڑھانے کہ جب تک ہم تمام جو سیگمنٹس ہیں سوسائیٹی کے اندرکسیل اور اگری کلچر ان کو دھارے میں نہیں لائیں گے ڈیریکٹ ٹیکسیشن میں نہیں لائیں گے ہماری جیکلیٹ ہی ریبنیو سائیسل نہیں ہو سکتا اور ہم اس پیشل سرکل میں ستے دے رہیں گے ہم کبھی کسی صورت میں کسی کو خوش کریں گے اور کبھی کسی صورت میں کسی کو خوش کریں گے یہ ہی ہمارا پرابلم ہے اور یہ ہی ہمیں عمت کی ضرورت ہے یہ گورنمنٹ ہو یا جو بھی گورنمنٹ ہو کہ وہ پاپلیسٹیزیزن دینے کی بجائے پاپلیسٹیزیزن دیں اور عوام کو اور لوگوں کو کانفیڈنس دیں صحیح کہہ رہے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ عوام کو کانفیڈنس میں لیں اور یہ وہی والی بات ہوگی جیسے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی پہلے تھوڑے پہلے کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں جو آج فائنانس منسٹر کو سپیل آؤٹ کرنی چاہیے تھی وہ نہیں اس طریقے سے ہی کی گئی تو عوام کو اگر آپ اعتماد میں لیں گے تو ڈیفنیٹلی چیزیں کسی ڈائریکشن میں آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دینے لگ جائیں گی جو مشکلات جن کو آپ مشکل فیصلے کہتے ہیں وہ بھی عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے سلمان شاہ صاحب ساتھ ہیں ہمارے جی اچھا کیسا ہے شیخ صاحب سے کی بات مجھ بڑی اچھی لگی تھی ذرا انہی کی طرف پہلے چلے جاتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ بڑا تریڈیشنل سپیچ یا بجٹ جو ہے وہ آپ کو یہ لگا سو اویسلی آپ ہی کی جماعت ہے آپ ہی کی حکومت یہ بجٹ بنا رہی ہے اگر میں آپ سے جان سکوں کہ آپ یہ بجٹ بنا رہے ہوتے تو آخر کیا ایسی چینجز اس میں ہوتی ہیں ایسی کیا آمنمنٹس ہوتی ہیں یا آپ کیا چیزیں جو ہے وہ عوام کے لیے سر فیرس رکھتے ہیں جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا دیکھیں میرا جو زور ہے نا اس ملک میں کہ ہم جو نیچلائز ہمارے ادارے ہیں ہم میں چاہتا ہوں کو اس کو سب سے زیادہ پرائیوٹائز کریں تاکہ بھار کی انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں خاصی انویسٹمنٹ آئے اور یہ اس بجٹ بھی تو اگلے سال تک پرائیوٹائزیشن کے لیے یعنی کوئی رکھا نہیں گیا کہ پرائیوٹائزیشن کی پروسیڈز کیا ملے گی تو میرے سمجھ آتی ہے کہ اس میں کوئی ایسے اداروں کو پرائیوٹائز کرنے کا نہیں سوچا گیا اور باہر کی انویسٹمنٹ دیکھیں نا یہیں مثلا ہمارے ائرپورٹس ہیں اکثر آپ نے میاں منشز آپ کی پچھلے بھی پرورام دیکھیں ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کو جب تک آپ پرائیوٹائز نہ کریں گے آپ سے سٹیل مل آج تک پانچ سال سے نہیں چل رہی تو یہ ہمارا جو ڈیرکٹ ہم ایک بلین ڈالر کے لیے آئیے مف کے پاس تو جکے کھا رہے ہیں تو باہر کے لوگوں کو انڈیا میں تو فورٹی فور بلین ڈالر آیا پچھلے سال ہمارے یہاں ایڈرھ بلین ڈالر آیا تو ایسا محول ہم نے کریئٹ میں ہوتا تو یہ کریئٹ کرتا کہ جو ہمارے یہاں ریڈ ٹیپز ہیں میں سب سے زیادہ ختم اس کو کرنے کی کوشش کرتا اور میں یہ کرتا کہ کیسے ہمارے انڈسٹرلائیزیشن خاص طور پر باہر کی جو انویسمنٹ اور ٹیکنالوجی کس طرح یہاں آئے گی اس کے لیے یہ ہمارے جو ادارے ہیں جو ہم نے نیچلائز کر رکھے جیسے بجلی کے مختلف ادارے ہیں ہمارے گیس کی ڈسٹیبیوشن کے ادارے ہیں تو اور اسی اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ہم ان کو پریویٹرائیز کرتے کہ ساتھ ساتھ صرف قیمت ہی نہ بڑے بلکہ چوری اس کی کم ہو اس کے اوپر اس انداز سے غور کیا جائے کہ جو باقی سارے ملک کر رہے ہیں جو ان میں باہر کی انویسمنٹ زیادہ زیادہ آئی ہے اور آئی ٹی کے اوپر یہ ضرور اس بجٹ میں زور دیا گیا ہے آئی ٹی میں سیل ٹیکس سے شاید کم کیا ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ ہمیں فروغ دینے کے لیے نا ہم انسینٹیو اس میں دینے چاہیے اور اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آؤٹ آف ڈا باکس یہ جو ریبنیو سات ہزار عرب انہوں نے کہا ہے ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے گیارہ فیصد مہنگائی یعنی انفلیشن ہوگا اور پانچ فیلد ہماری گروت ہوگی تو ساڑھے سولہ فیلد تو نیچرل بڑھوتی ہے نا اور ہمارے ریبنیو بھی ساڑھے سولہ فیلد کے بڑھوتی ہوئی ہے چھے ہزار عرب سے سات ہزار عرب ہوا ہے کیوں نے اس کو آٹ ہزار یا ساڑھے آٹ ہزار عرب کیا گیا تاکہ وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں جو آمدنی تو کرتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے اس میں تو کوئی رقم نہیں رکھی گئی سوچا بھی نہیں گیا وہی ساڑھے گیارہ فیلد کی مہنگائی اور پانچ فیصد آپ گروتھ کو ایڈ کر لیں تو ساڑھے سولہ فیصد ریبنیو کو بڑھایا گیا ہے تو وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں جو آبائیڈ کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں حصول کیا گیا اور بیروکریسی کے اوپر یہ زور کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ ریڈ ٹیپیزم کو ختم کر کے بار کی انویسمنٹ کو زیادہ زیادہ فروغ دیں کیونکہ جو بھی بار کا ہمارا انویسٹر آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاں تو منصوبے بروکریسی ہیں آپ کے ہاں تو بہت زیادہ بہت زیادہ ڈیلیز ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ میرے خیال میں توجہ دینا چاہیے جو ٹریڈیشنل میں نے اس لیے کہہ دیا کہ جو پہلے ہوتا رہا ہے یہ اچھا کیا گیا ہے امیر آدمی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیا گیا ہے نا یہ ہماری سیجیشن تھی اور اچھا ہوا ہے یہ مانی گئی کیونکہ یہ جو جو پراپیٹی اور پلارٹس لوگ لے رہے ہیں اس کے پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کو ٹیکس کیا گیا ہے اور وہ اچھا کیا گیا ہے اور اسی طرح بینکوں کو جو ٹیکس انکم ٹیکس بڑھایا گیا ہے وہ اچھا کیا گیا ہے اچھا قدم ہے اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے انکم کالے دارے ہیں تیس کروڑ سے اوپر جن کی انکم ہے اس کو ٹیکس کیا گیا ہے وہ اچھا کیا گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور وہ سٹیپس جو کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کے لیے کوئی مجھے اس میں بجٹ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی بلکل صحیح ہے آپ سمجھیں یہ سالزار سے زیادہ بڑھا کے آٹھ سالزار رکھا جا سکتا تھا ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھانے کی طرف توجہ دیتا صحیح یہ صحیح کہہ رہے ہیں پرائیوٹائزیشن جن وہ سفید آتی ہیں ان کی بہت پہلے ہو جانی چاہیے سادیا یہ بتائیے کہ ہم ابھی فاتح ذر کی بات کریں انفلیشن 11.7% اس ڈاکومنٹ کے مطابق رہی ہے اور اس کو کم کر کے 11.5% کر دیا گیا یعنی 0.2% کا اس میں کمی کی گئی ہے ٹارگٹ میں سوال یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انفلیشن جو ریل فکر ہے وہ 20% کے اراؤنڈ اس وقت جاری ہے مختلف اداروں کی ریپورٹس کے مطابق اور خدشہ ہے کہ یہ 25% پہ جا سکتی ہے دوسری طرح ترخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے وہ 15 فیصد کیا گیا اور مزدور کی کم سے کم اڈریس کیا گیا ہے میری نظر سے میری نظر سے بھی نہیں گزرا کہیں پہ یہ نہیں دیکھا کہ ہم مزدور کی کم سے کم اجرت جو ہے وہ کیا بڑھائی گئی ہو تو اب یہ بتائیے کہ انفلیشن کی ایکچول فگر جو آداد اداروں کی ریپورٹ کے مطابق ہمارے سامنے آتی ہے اور دوسری طرح ترخواہوں میں اضافہ آئے اس میں کیا ریلیشنشپ آپ دیکھتی ہیں دیکھیں اگر تو ہوتا یہ کہ اگر جیسے آپ کی انفلیشن کا ریٹ زیادہ ہے تو اگر آپ اس کے اوپر تنخواہیں بھی اسے حساب سے تینجی سے بڑھانا شروع کر دیں تو وہ ایک ایک سپیرل ایفیکٹ آ جاتا ہے اس کے اندر اکانومی میں اور وہ بیسی ہیٹ اپ ہو جاتی اکانومی لیکن یہ تب بات کی جاتی ہے جہاں پہ آپ کا انفلیشن ریٹ پانچ چھپ کا ہو اور اس کے حساب سے آپ تنخواہوں میں بھی اضافہ کرنا شروع کر دیں پاکستان کے اندر تو فیفٹین پرسن کا انکریز کوئی میچ نہیں ہے جو کہ پہلخاص جو انفلیشن ریٹ چل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر جسے بھی آپ پہلی بھی پوچھے تھے تو گروت ریٹ انہوں نے کام کیوں کی کیونکہ جب آپ کی انفلیشن ریٹ جب اس تیزی اور ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہوتی ہے تو آپ کی اکانومی اتنی گرو نہیں کرتی ہے اس کا ڈیفنیٹی اگر وہ چھ پرسنٹ تھی تو اب وہ پائی پرسنٹ کیونکہ اگر اس کو تو بہت کام لے کر آنا پڑے گا جب تک یہ ڈبل ڈیجٹ سے ہم نکر کے کچھ کام نہیں ہوئیں گے تو تب تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی ڈی پی آپ کی انکریز کرنی شروع ہوگی جی ڈی پی تو ابھی یہی رہے گی اور انہوں نے بلکل صحیح یہ ریلیسٹک فگر دی ہے کہ 5% پہ انہوں نے سوچا کہ ہم نے کر لیں گے کسی طریقے سے لیکن یہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ ابھی دیکھنے والی ہیں جو اصل ان کو جو چیز دیکھ اچھی ہوئی ہے جو کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر جیسے بھی اور یہ صاحبی کہہ رہے تھے جو انہوں نے سوری جو کیسے احمد ہے وہ کہہ رہے تھے تو جی کیوں کہ ہمیں وہاں جو آئی ٹی سروسیز ہیں وہ ہمیں definitely improve کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمارا بلکل انڈیا جو ہے وہ ہم جیسے لوگ ہیں وہاں پہ بھی وہی آئی ٹی کی سروسیز ہیں اور ہمارا بھی اتنے برین ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری مارکٹ سپسٹیکیشن نہیں ہے ہم لوگ اس کو ہمارے پاس پورٹلز نہیں ہیں جس سے وہ چینل کی جا سکے باہر تو آئی ٹھیک اس مارکٹ سپسٹیکیشن اور جو پورٹلز ہونے چاہیے سیکیورٹی کے حساب سے اور سائپر سیکیورٹی اور ان چیزوں کو بہت کام کرنا چاہیے سیکنڈلی ان کو جو کیشن ہینڈ وہی چیزیں ہیں اس کو کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت اور اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے آئی اکانومی کو جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ ٹیجٹل کیا جائے آئی یہ چیزیں کیونکہ اب جب تک نہیں ہوں گی تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کس کی کتنی آمدنی ہو رہی ہے اور کس طریقے سے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہو جاتا ہے جہاں بانتا ہے تو یہ یہ جو لوپ ہو جانا اس کے اوپر جب کریں گے تو تب کچھ یہ کام ہو سکتا ہے اور پھر ہماری کچھ بہتری کی طرف معیشہ جائے گی میں اسی سے جڑی ایک اور چیز ڈاکٹر شمائل داوت صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ملک کی ہماری آبادی کی وہ یوت ہے اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کی کوشش یہ ہے اب ملکی حالات کو دیکھتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو باہر ہی جائیں گے وہیں پر رہیں گے وہیں پر کام کریں گے وہ جو آپ کا برین ڈرین ہے اس کو برین ڈرین میں کیسے آپ نے واپس لے کر آنا ہے یہاں پر لوگوں کو آپ کے نوجوانوں کو نوکریاں ملیں ان کو ایمپلائیمنٹ کے ذرائع ملیں اس کو کیسے آپ نے آگے بڑھانا ہے اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں ہیں یا کیے گئے ہیں ماضی میں یا آج جو جو کچھ بھی بجٹ میں اس میں کہیں ان لوگوں کا ہمارے نوجوانوں کا ذکر ہے بہت شکریہ نہیں میں نے بھی سنی میں بھی دعوز بھی کر رہا ہوں لیکن مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا اس کا ذکر لیکن ٹھیک ہے نالیج پارک کا بننا آئی ٹی سیکسر کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ٹیک سیشن میں کچھ سپورٹ مجھے دارک نظر نہیں ہے لیکن میرے خیال ہے اس میں کچھ بکر ہے اس کا یہ اس حق تک ضرور ہے لیپ ٹاپس تک وہ پہلے بھی تھا لیکن ابھی جو آپ کا سوال ہے کہ جو ایت ہے اس کو امپاور کرنے کے لیے سب سے اہم اور آئی ٹی سیکسر کو سکتا ہے گزشتہ تین چار سالوں میں جو اچھی چیز ہوئی آئی ٹی وہ یہ گورنمنٹ بھی اگر اس کو کیری آن کر رہی ہے جو کہ ابھی تک لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ امپاورمنٹ آف جو ہے جو ہے یعنی چاہے وہ فری دانسنگ ہو چاہے وہ کسی طرح سے وہ سرویسز کا جو طرح ہو رہا تھا ایک سورٹ آف سرویسز آئی ٹو کمپنیز این اورگنیزیشن آؤسائی پاکستان آئی ٹو کمپنیز بھی جو اور اصل چیز بھی ہوگی کہ اگر ہم SME small medium enterprise یا startups کو زیادہ سے زیادہ پرمان چڑھائیں اور لوگوں کو انپریج کریں کہ وہ protective projects لے کے آئیں i-watch نہ ہو لیکن quantity کم ہو لیکن quality بہتر ہو تاکہ ہمارا جو multiplier effect ہے وہ آئے تاکہ کہ that can definitely ہوگی آپ دیکھیں کہ ہم 3 billion کے لگبک ہمارا ایکسپورٹ ہے اور ہمارے تطویبن انڈیا کا چنکہ 149 billion dollars تو ہمارے پر بہت بڑا خلاہ ہے سننے میں ہی آ رہا تھا کہ اس مجھے کے اندر ایندہ کا ایک سکر آئے گا کہ آنے والے ایک سال یا چند سالوں میں حکومت بھی چاہتی ہے کہ ہمارے ایک سپورٹس جو ہیں اس سے 3 billion dollars کی طرف جائیں کیونکہ ایک جیسرٹی طال تارگٹ ہے لیکن یہ کیا جاتا ہے یہ بڑا ضروری اصد کیونکہ دیکھیں بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری یوت جو ہے ان کو opportunities ملنی چاہیے آج بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ ایٹی کا تو ذکر ہے وہ لیپ ٹاپ کا اپنے ذکر سنا ہوگا بٹ ڈگری ہولڈرز ہیں ماسٹرز کیے میں ہیں پی ایش ٹی ہولڈرز ہیں لیکن آپ دیکھ لیں آپ کو ہر جگہ پہ کیا شکایت ملتی ہے یوت سے کہ نوکریہ نہیں ہے کہاں جائیں نوکریہ ہی نہیں مل رہی ہیں لوگوں کو جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو بھیج دیتے ہیں اپنے بچوں کو باہر ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں نوکریہ تلاش کرنے جو یہاں پر ہیں ان کو جوبز کے مواقع کم ملیں گے یہاں بلکل اور وہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ یہ کرے گی نا کہ گورنمنٹ کو انڈسٹری لگانی ہے آپ نے کارکھانے لگانی ہے سویسے سیکٹر کو اپنے کو امپروو کرنا ہے وہاں پر گروت دینی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ یہ پرائیویٹ سیکٹر جوبز کرتا ہے بیسیکلی ایک چیز میں آپ سے کیسے شیخ صاحب جاننا چاہوں گا بھی آپ نے ذکر بھی کیا سرکولر ڈیٹ کا یا آپ کو پچھلی مرتبہ جب آپ کی حکومت آئی تھی آپ کو پانچ سو رب ملا آپ نے اس کو گیارہ سو رب پہ چھوڑا اس حکومت نے اس کو چوبیس پچیس سو رب پہ لے گئی خدا نہ خواستہ اگر اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو یہ اگلی مرتبہ کو ساڑھے تین چار ہزار رب پہ چلا جائے گا اور ادھر گیس کا سرکولر ڈیٹ بھی ہزار رب کا ہو گیا ہے اس سے جان چھوڑانے کا کوئی طریقہ ہے شیخ صاحب آپ کے خیال میں اور اگر یہ نہیں کر پاتے ہم تو یہ کیسے اس بہر سے نکلیں گے جی دیکھیں نا اس کا جان چھوڑانے کا طریقہ تو سیدھا سیدھا ہے کہ آپ کی جو کاسٹ ہے اس کی زیادہ زیادہ قیمت رسول کریں اور چوری کو کسی نہ کیسی طریقے سے ہم کم کریں لیکن بات یہ ہے کہ اس کا جو اب جو انرجی ہے ابھی ہمیں دوسری سائٹ پہ جانا پڑے گا کوئی وینڈ کی اور جو انرجی سے ہماری جو ساری ملتی ہے مختلف ذرائے سے آرٹیفیشل مطلب جو ایکچول ذرائے ہیں جو جیسے میں نے کہا کہ وینڈ سے اور توانائی سے آپ کو لینا پڑے گا انرجی اس طرح حاصل کرنی پڑے گی تو اس کی طرح کیونکہ یہ جو تیل کی قیمت ہے بہت مہنگی ہو گئی ہے اور میں ایک بات اس کے علاوہ بھی ہٹ کے کہوں گا کہ اس بجٹ پہ مجھے کوئی ایس ایم ایز کے اوپر زور نظر نہیں آیا حالانکہ انجن اف گروت ایس ایم ایز ہے دنیا میں پوری ہر جگہ تو اس بجٹ میں مجھے نہیں نظر آیا اس وقت انڈیا کا جو ٹوٹل کرزہ ہے نا وہ پندرہ فیزت ایس ایم ایز کو دیتے ہیں ایٹی فائی پرسنٹ ان کا بھی کرزہ بڑوں کو ہے اور منگلہ دیش میں بارہ فیزت ایس ایم ایز کا ہے ہمارا تو صرف سیون پرسنٹ ہمارے کرزے کا ایس ایم ایز کو جاتا ہے آپ نے پچھلے بار دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے چھے سو بڑے بڑوں کو پانچ پانچ ارب روپے کا کرزہ دے دیا دو فیزت پہ تو یہ سارا ویسٹ کیا نا علاقہ ہی ضرورت نہیں بھی تھی مجھے پتا ہے کہ ان اداروں نے خواہ مخواہ سستے کرزے کی وجہ سے بڑے بڑے وہ پرچیز کر لی جس سے ہمارا کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ اور بڑ گیا ہم بڑی بڑے یونٹس خرید لیے دو پرسنٹ کے اس لالچ میں تو یہ مجھے طرف کی سمجھ نہیں آئی ہم نے انسینٹیز دیا ہمیں چھوٹے اور درمیانے درجے کے بزنس مین کو ہمیں کرزہ دینا چاہیے اور پھر اس بجٹ میں دیکھیں انڈیویجولز کے لیے تو کہہ دیا گیا تنخواہ دار جو طبقہ ہے کہ اس کو ایک لاکھ تک اس کو مہینے کا اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا لیکن جو انٹرپینور ہے جو کمپنیاں بن رہی چھوٹی کمپنیاں یعنی جو ہمارے بزنس ہیں اس کے لیے صرف چار لاکھ سے چھے لاکھ کیا گیا ہے یعنی پچاس ہزار روپے مہینہ اس کو تو یہ چھوٹے بزنس کے لیے تو فروغ دیا ہی نہیں گیا اس کو پچاس ہزار روپے کی آمدن ہو اس کو مہینے کی تو اس پر ٹیکس کرو کر دیا گیا ہے حالانکہ تنخواہ دار کو ایک لاکھ تو یہ ایک ایمبیگوٹی ہوئی ہے اس میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں چھوٹے بزنس مینٹ کو فروغ دینا ہے ہمارے ہمیں بہت بڑا پوٹینشل ہے اس سے لوکریہ بھی ملے ہمارے ہم جو انڈیویجول بزنس ہے اس کو ہمیں اس کی طرف توجہ رہے ہیں چلیں اس پر میں انجون نسار صاحب میرے ساتھ موجودہ سنتکار ہیں بزنس کمیونٹی انجون نسار صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو انڈسٹری سیکٹر کے لئے خاص طور پر اور ابھی جو ایس ایم ایس کی بات ہو رہی ہے اس کے لئے زیادہ انسٹنٹم نظر نہیں آیا کیسے شیخ صاحب کو آپ کی رائے کیا ہے اس پر جیسے بہت کیسے سے صحب کو سنتا رہا ہوں کہ ایس ایم ای پیشہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے اپنا اینجن اف گروس اور زیادہ جاب بھی ایسے میرے ہوتی ہیں ایک چلی بجٹ سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہو گئی تھی جس میں آپ دیکھ لیں مارک اپ آپ کا اتنا انکریز کر گیا کائبر آپ کا تیرہ شہریہ پچھتر ہو گیا پھر آپ نے بجلی کی پرائیس چوبیس تھی اس کو پتیس کر دیا تو یہ آپ کا تقریبا اگر ہم اپنے آپ کو ریجن میں کمپیر کریں تو وہ آپ دیکھیں کہ ریجن میں مارک اپ ہے تین سے چار پرسنٹ انڈیا بنگلہ دیش اور چینہ سے اگر موازنہ کریں اور اس طرح جو بجلی کی پرائیس ہے وہ ساتھ سے نو سنٹ ہے ہمارے ہاں سولہ سنٹ ہے اور ایسنا کائبر اتنا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹری ہے وہ چلی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نئے انڈسٹری تو کچھلی کو وائی بل نہیں ہوگی تو نئے انڈسٹری کون لگائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایشو تھا جو کہ گورنمنٹ کو پتا بڑھا رہے ہیں اور بڑھ رہی ہے لیکن اس کو کہیں ایڈریس نہیں کیا گیا تو ایک تو یہ ایشو تھا باقی چھوٹے چھوٹے دو پرسنٹ لیزر بڑھا دو لیزر نیچے کر دو اس قسم کے معاملات ہوئے ڈیل ٹیل جو تھا وہ آلڑی گورنمنٹ کے ناؤنس پالیسی تھی وہ لوگوں کو جو پیسے نہیں مل رہے تھے وہ چالیس بلین وہاں آپ نے دے دیا ہاں زراعت میں آپ نے ایک منی برجٹ جب آیا تھا دوہزار بائیس میں تو اس وقت جنوری میں تو اس وقت آپ نے ایک سیل ٹیکس لگایا تھا سیڈ اور اگلی کرچر انپلیمنٹ پہ اور سولر پہ اس کو ویو کر دیا گیا وہ چلے ایک اچھا اگدام ہے انڈسٹریل ڈیپریسیشن جو ہے وہ آپ کا ہنڈیو پرسنٹ الاؤو کر دیا ہے وہ ایک اچھا اگدام ہے انکم ٹیکس جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ جو پہلے وہ نونڈیفنڈبل تھا پروپرائیٹرز اور اے او پی کے لیے چھوٹی کنپریز کے لیے وہ جاتے جو جو لوگ ریڈنگ کرتے تھے تو ان کے لیے یہ ایک جو ہے وہ نونڈیفنڈبل تھا صحیح اچھا 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 کال ڈراپ ہو گئی ہے لیکن اوویسلی ہمارے ساتھ وقت بھی ختم ہو گیا وقت بھی ختم ہو گیا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سعداد صاحبہ کسر احمد شیخ صاحب ڈاکٹر شمال داؤت صاحب اور یا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور اوویسلی بجٹ کے حوالے سے جیسے پروگیم میں ہمارے پینلیسٹ ہی کہہ رہے تھے کہ ابھی تو یہ ایک تقریر ہوئی ہے آج چیزیں جس طرح سے پریزنٹ کی گئی ہیں آنے والے دنوں میں آگے کیا ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات کیا سامنے آتی ہیں ای تینک ہمارے بہت سارے پینلیسٹ بھی منی بجٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جیسے آج کو بھی مفتا اسماعیل صاحب نے خود کہہ دیا آنے والے دنوں میں پتا چلیں گے اور اویسلی یہی ہے کہ پیٹرل بھی بڑھ جائے گا اور بجلی کے نرخ بھی بڑھ جائیں گے تو عمام کے لیے مہنگائی تو ہے لیکن کیا مراد تھی اس پہ بھی ہم نے آج اپنے پینلیسٹ سے روشنی ڈالنے کے لیے کہا اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں بہرحال آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجے ہمیں خدا بھائی